موسیقی اکمل بائی کارڈ چیئرمن اور ڈیپٹی چیئرمن سینٹ کے لیے کاغذات نامزدگی جمع نہ کرائے اجلاس کے آغاز پر اس حاکڈار نے نو منتخب سینٹر سے حلف لیا آزاد سینٹر فیصل وارڈا ایوان سے غیر حاصر حلف نہ اٹھایا موسیقی 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 اس وقت کسی قسم کا چیئرمن اور نائب چیئرمن کا الیکشن انتخاب نہیں ہو سکتا جہاں الیکشن آئین کے خلاف ہوں گے ہم اس کا حصہ نہیں بن سکتے آرٹیکل سکسٹی سیون یہ کہتا ہے کہ کسی رکن کا نہ ہونا یا کچھ عراقین کا نہ ہونا جو ہے وہ پروسیڈنگ جو ہیں ہاؤس کی ان کو انویلیڈیٹ نہیں کرتا تحریک انصاف کی چیئرمن سینٹ کے انتخاب کی مخالفہ سینٹر علی زفر کہتے ہیں وانے بالا نامکمل ہے چیئرمن اور ڈیپٹی چیئرمن سینٹ کا انتخاب متنازہ ہوگا سینٹ ہاؤس آف فیڈریشن ہے یہاں خیبر پختونخوا کی نمائندگی نہیں آئین کے تحت نامکمل سینٹ میں انتخاب نہیں ہو سکتا وزیر قانون سینٹر آزم نزید تارٹ بولے کچھ نشست خالی ہونے سے سینٹ کی کاروائی نہیں رکے گی خیبر پختونخوا میں الیکشن کسی قدرتی آفت کی وجہ سے ملتبی نہیں ہوا عدالتی حکم کے باوجود مخصوص نشستوں پر ارکان سے حلف نہیں لیا گیا الیکشن کمیشن نے مخصوص نشستوں پر حلف تک سینٹ الیکشن روکا سعودی عرب کی پاکستان میں سرمایہ کاری کا سمر پاکستان سٹاک ایکسٹینج میں آج بھی تاریخ رقم ہنڈرٹ انڈیکس پہلی بار ستر ہزار کی نفسیاتی سطح عبور کر گیا کاروبار کے دوران ساڑھے پانچ سو سے زائد پوائنٹس کا اضافہ ہنڈرٹ انڈیکس ستر ہزار دو سو سے زائد پوائنٹس پر ٹریٹ کر رہا ہے سعودی عرب پاکستان میں پانچ عرب جولر سرمایہ کاری کے لیے تیار وزیراعظم اور سعودی ولی اہد کی ملاقات میں بڑی پیش سرمایہ کاری پیکج کے پہلے مرحلے کی جلد از جلد تکمیل پر اتفاق کاروبار اور سرمایہ کاری کے حوالے سے تعبون بڑھانے کے آسم کا بھی آیادہ دونوں راہنماؤں کی ملاقات نے از صفہ پیلس مکہ مکرمہ میں ہوئی اعلامیہ کے مطابق باتچیت کا محور برادرانہ تعلقات کو مزید مضبوط مختلف شعبوں میں تعبون بڑھانا تھا دونوں راہنماؤں کا غزہ کی صورتحال پر اظہار تشویش ریخین کا خطے میں امن کے لیے باگ بھارت انعزاد کے حل کے لیے باتچیت کی اہمیت پر زور کراچی میں ڈاکوں کا خونی کھیل تھم نہ سکا چوبیس گھنٹے کے دوران مزید چار شہری ڈاکوں کے ہاتھوں قتل غریب آبات میں ڈکیٹیم از احمد پر فائرنگ ڈاکوں نے تیس سالہ سیکیورٹی گارڈ کی جان لے لی علاقہ مکینوں کے مطابق دو ڈاکوں نے ایٹی ایم سے نکل لے والے شہریوں کو لوٹا دوسرے شہری سے مرسائیکل چھیننے کی کوشش بھی کی نجی سیکیورٹی گارڈ نے ایک ڈاکوں کو کمر سے پکڑ لیا ڈاکوں نے سیکیورٹی گارڈ کو گردن اور سینے میں گولیاں مار دیں ساتھی سیکیورٹی گارڈ کے مطابق مقتول سیکیورٹی گارڈ وحید بلوس لڑکانہ کا رہائش اور دو بچوں کا باپ تھا مقتول وحید نے آج عید بنانے لڑکانہ روانہ ہونا تھا کراچی میں روان سال ڈاکوں کے ہاتھوں مرنے والوں کی تعداد ساٹھ ہو گئی کراچی میٹویل میں ٹکیتی مزامت پر دو افراد کے قاتل کیس میں پیش شرط واردات میں ملوث مبینہ ملزموں کی سی سی ٹی وی فوٹس سے تصاویر سامنے آ گئیں ایک کروڑ پینٹس لاکھ کی لوٹی گئی راقم ملزموں کے پاس نیرے شاپر میں دیکھی جا سکتی ہے ملزموں نے دیدہ دلیری کا مظاہرہ کرتے ہوئے چہرے بھی نہ چھپائے پولیس ڈاکیتی میں ملوث ملزموں کی گرفتاری میں تاحال ناکام ایمکیب کا کراچی کو تین ماہ کے لیے فوج کے حوالے کرنے کا مطالبہ مصطفیٰ کمال کہتے ہیں سندھ حکومت اور پولیس نے کراچی کو ڈاکوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا مزیر داخلہ بتائیں کس نے پولیس کے ہاتھ باندھ رکھے ہیں سندھ حکومت شہریوں کو تحفظ کرنے میں سنجیدہ نہیں مزیر داخلہ سندھ زیارہ انجار بولے پولیس اپنا کام کر رہی ہے کئی کیسز میں پیش رفت ہوئی عید کے بعد آگاہ کریں گے پاکستان میں آج عید کا چاند نظر آنے کے قوی امکانات میک میں موسمیات کے مطابق ملک کے اکثر حصوں میں مطلع صاف ہوگا آج شام تک چاند کی عمر تقریباً بیس گھنٹے ہو جائے گی مرکزی رویت حلال کمیٹی کا اجراس آج اسلام بات میں ہوگا لہور، کراچی، پشاور اور کوچہ میں زونر کمیٹیوں کے اجراس ہوں گے سعودی عرب سمیت خلیجی ممالک میں شوار کا چاند نظر نہ آیا عید الفیتر کل ہوگی مدرمیک میں موسمیات نے عید پر بارشوں کی نوی سنا دی دس سے پندرہ اپرل تک ملک بھر میں گرہ چمک کے ساتھ بارشیں ہوں گی عید کی تیاریاں اروج پر بازاروں میں تل دھرنے کو جگہ نہیں کپڑے چوتے خرید لیے میچنگ چوڑیوں اور جیوری کی تلاش اب بھی جاری سچنے سمرنے کا مرحلہ بھی آ گیا بیوٹی پالرز اور سیلونز میں رشت لگ گیا مہندی کے ڈیزائن فائنل عید سے قبل پشاوری چپل کی مانگ بڑھ گئی کسی کو پنچے دار تو کسی کو دلے والے ڈیزائن پسند عید کے دن کیا کچھ پکے گا خواتین نے منیو تیار کر لیا گھی، چینی، سوئیہ، مسالے اور گوشت کی طلب بڑھ گئی میٹھی عید اپنوں کے ساتھ منانے کے لیے پردیسی گھروں کو چل دیئے لاہور، کراچی، سامباد اور پشاور کے بس حجوں پر رش ٹرانسپورٹرز کی چاندی عیدی کے نام پر کرائیوں میں اضافہ کہیں اوورچارجنگ تو کہیں اوورلوجنگ شہریوں کو مشکلات ہی مشکلات لاہور میں زائد کرائیہ لینے پر دو سو انیس گاڑیوں کو بھاری جرمانے سندھ میں اوورچارجنگ کے خلاف حکومتی ایکشن جاری چار سو اکتر گاڑیوں کے خلاف کاروائی ایک لاکھ پچانوے ہزار جرمانہ باکمہ لوک لا جواب سروس پی آئی اے کی جدہ سے لاہور آنے والی پرواز پی کے نو سو ساتھ منسوخ کر دی گئی مسافر جدہ ائرپورٹ پر بے بسی کی تصویر بنے کھڑے رہ گئے مسافروں کا کہنا ہے کہ اپنوں میں عید گزارنے کے خواب چکنا چور ہو گئے پی آئی اے حکام کے مطابق پی کے نو سو ساتھ اب گیارہ اپریل کو لاہور روانہ ہوگی دورانے عدد نکاح کیس میں سزا کے خلاف اپیلوں کی سمات خاورمانکہ کے وکیل آج بھی سیشن کورٹ میں پیشنا ہوئے مقلہ صفائی نے دلائل دیئے عدالت میں جمع کرائی گئی یو اے سپی چرہ دی گئے خاورمانکہ کا ماضی کا ویڈیو بیان بھی شامل ویڈیو میں خاورمانکہ نے کہا میری سابقہ اہلیہ بشرا بی بی پاک پاس خاتھ بانی پی چائے کی وجہ سے گھر میں اختلافات نہیں ہوئے نکاح خام مفتی سعید کے بیان کی ویڈیو بھی چلائی گئی عدالت نے سمات پندرہ اپریل تک ملتوی کر دی حکومت کا ای سے پہلے عوام کو پھر بشری کا بڑا چھٹکا ایک ماہ کے لیے بشری چار روپے بانوے پیسے فی یونٹ مہنگی نیپرا نے نوٹفیکیشن جاری کر دیا اضافہ فروری کے فیول ایجسمنٹ کی مت میں کیا گیا اضافہ ادائی کی اپریل کے بیلوں میں کرنا ہوگی اطلاق لائف لائن اور کے الیکٹک سارفین پر نہیں ہوگا نیوزیلینڈ کے خلاف اوم سیریز کے لیے سف پندی قومی سیلیکشن کمیٹی کچھ دیر میں اسکارٹس کا اعلان کرے گی ذرائع کے مطابق بابر آزم قومی ٹیم کی اقیادت کریں گے ہارس روف کو فٹنس مسائل کی وجہ سے عرام دیا جائے گا ٹیم میں دو پکٹ کیپر محمد رزوان اور آزم خان مضبوط امید بار پی اے سیل نائن میں بہترین بیٹنگ کرنے والے سوشکیل کا انتخاب مشکل عثمان خان محمد آمیر اور امات وسیم کو زیادہ سے زیادہ میچوں میں مواقع بھی لیں گے سائم ایو آقا سلمان صحف زادہ فرہان مغرزبان اور افتخار احمد کو موقع ملے گا شاداو خان عثم امیر اور عبرار احمد بھی ممکنہ سکوات کا حصہ ہوں گے آرمی چیف کی جانب سے قومی کرکٹ ٹیم کے احساس میں آرمی ہاؤس راول پندی میں افتار ٹینر آئی ایس پی آر کے مطابق کرکٹ ٹیم نے کاکول میں آرمی سکول آف ویزیکل ٹریننگ کیمپنج اسمانی تربیت حاصل کی افتار میں محسن نقوی سمیت پی سی بی حکام کی بشرکت آرمی چیف نے کھلاڑیوں کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا کرکٹیس نے کاکول میں بہترین تربیت اور کھیلوں کے فروغ میں فوج کے کردار پر آرمی شریف کا شکریہ دا کیا اسرائیلی فوج کی غزہ میں بمباری تھم نہ سکی 24 گھنٹے کے دوران مزید تیس فلسطینی شہید سیغونی فورسز کے حملوں میں شہید فلسطینیوں کی تعداد تینتیس ہزار سے تجاوز کر گئی اسرائیلی فوج نے وستی خان یونس سے انخلاص شروع کر دیا فلسطینیوں کی خان یونس میں اپنے گھروں کو واپسی جاری اسرائیلی بمباری سے ملوے کا جھیر بنے گھروں کی شناکت مشکل مدر آئیلینڈ کے نومنطقے وزیراعظم نے فلسطین کو تصدیم کرنے کا اعلان کر دیا سعودی ولی اہد اور ترک صدر کے درمیان ٹیلی فونی قرابطہ محمد بن سلمان اور طیب اردوان کا دو طرفہ تعلقات اور باہمی امبور پر دباد لا خیال دونوں رہنماؤں نے مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے کی کوششوں کا جائزہ لیا علاقہ صورتحال کے تناظر بے خونے والی پیش رفت کا بھی جائزہ لیا گیا خطے میں قیام امن کے لیے کی جانے والی کوششوں پر بھی گفتگو کی گئی دونوں رہنماؤں نے ایک دوسرے کو اید الفطر کی مبارک بات دی